نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا ثلاثی مزید فیہی کے ابواب ان میں سے آٹھ باب ہم نے کرنے تھے ساتھ کر چکے آخری باب ہے باب استفعال یہ لفظ باب کا مادہ جانا جاتا ہے کہ جو وزن ہے اس کو اس طرح پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس باب سے آنے والے الفاظ کا مصدر پہچاننا ہو یا اس کا کہیں ذکر کرنا ہو تو آپ نے اس کو اس وزن پر پڑھنا ہے استفعال مزید ایک لفظ ہے غافرہ سے تو وہ بنے گا استغفار اگر وہ باردہ سے ہے تو وہ بنے گا استبراد بہرحال اس میں سے ہم نے ابھی فیل ماضی معروف کو پہلے چنا ہے جیسے پچھلے سارے ابواب میں ذکر کر چکا کہ فیل کے اندر ضمیر ضرور ہوتی ہے ہر فیل کے اندر چاہے ماضی ہو چاہے مزارے ہو چاہے وہ عمر ہو اور وہ ضمیر کبھی تو بارز ہوتی ہے اور کبھی مستطر اگر بارز ہے تو اس کی مثال یہ آپ کو نظر آرہی ہے تاز برتا یہ بارز ضمیر ہے لیکن ان دو افعال میں فیل ماضی کے واحد مذکر غائب کے سیغے میں اور واحد مونس غائب کے سیغے میں ہوا اور ہیہ بترتیب مستطر جانی جاتی ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے یہ سیغے کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی اسم ایز فائل آ سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا دونوش کنڈیشنز اپلیکیبل ہیں لیکن ان میں ان زمائر کو ہی جانا جاتا ہے اور اگر ان افعال کے بعد کبھی کوئی زمیر دوسری اسم کے طور پر آئے تو وہ اس بات میں مزید تاقید پیدا کرنے کے لیے آتی ہے جیسے فیل عمر کا سیغہ ہے اس کن اس کے معنی ہے تم رہو لیکن اس اس کن کے بعد جس میں انتا زمیر چھپی ہوئی ہے اس کو بعد میں پھر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کن انتا وزوجکل جنت تو وہ انتا جو ہے اس میں مزید تاقید پیدا کرنے کے لیے بارل تو یہاں پہ ہے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں فیل ماضی معروف استفعالا استفعالا تو یہاں پہ یہ الفاظ ایزے فیل جانے جاتے ہیں اور یہ علف جو ہے وہ ضمیر بارز گنی جاتی ہے اس کا معنی ہوگا ان دو نے یہ فیل کیا یہ فیل کرنا چاہا کیونکہ جس سلاسی مزید فی کے باب کی میں سے باب استفعال کی خوبی یہ ہے کہ اس میں طلب ماخذ پایا جاتا ہے طلب ماخذ کیا ہوتا ہے جی طلب ماخذ یہ ہے کہ فعالہ کی طلب جس فیل کے ساتھ مزید فی میں الف سین تا کا اضافہ کر دیا جائے تو ان الفاظ کی اس لفظ کی طلب پیدا ہو جاتی ہے جس کے ساتھ اس کا اضافہ کیا جاتا ہے مثلا آپ اس تا اضافہ کسر سے کرتے ہیں استغفرہ تو اس میں معنی پیدا ہو جاتا ہے اس نے غفرہ طلب کیا جو بھی معنی ہے غفرہ کا اگر اس کو بردہ کے ساتھ لگا دینے ہے تو وہ بنے گا است طلب کی یعنی ٹھنڈر ٹھیک ہے جی تو اس میں یہ ضمیر بارز مونس کے سیگے لیں تو اس میں مستطر ہے چھپی ہوئی ہے تو اس میں یہ جو تا ہے یہ ضمیر بارز ہے یہ نون جو ہے یہ یہاں پہ ضمیر ہے اور باقی یہ سارا فیل ہے تو یہ چھے غائب کے سی ہیں اب حاضر کے آئیں جسے مخاطب بھی کہتے ہیں عربی اور اردو کی کتب میں کہیں ذکر ہوتا ہے تو وہ کیا ہے استفعالت استفعالتما استفعالتم تو بترتیب تا تم اور تم اس میں کیا ہوگا جی یہ زمیر ہیں مونس کے سیگھوں میں کیا ہے استفعالتی استفعالتما استفعالتن تو یہ تمہ آپ دیکھ رہے ہیں مذکر اور مونس کے لیے سیم ہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں موقع مل کے مطابق پہچان لیے جائیں گے کہ یہ مونس مراد ہے اس سے یا مذکر مراد آخری دو سیگھے جو متقلم کے ہیں ایک میرے لیے اور ایک ہم سب کے لیے وہ یہ ہے استفعالتو استغفرتو میں نے معافی طلب کی استفعلنا استغفرنا ہم نے گناہوں کی بخشش طلب کی ہم نے گناہوں کی بخشش مانگی ہم نے معافی مانگی تو جس طریقے سے بھی اردو کی پرولم ہے کہ اس میں الفاظ ہمیں مختلف لانے پڑتے ہیں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے لیکن بنیادی طور پہ مانا جو ہے اس کا یہ کلیر ہو جاتا ہے تو گویا فیل ماضی معروف میں باب استفعال سے اس کا وزن جو ہے وہ اس طرح آئے گا ایک گردان میں اور پڑھ دیتا ہوں استغفرا استغفرا استغفرو استغفرت استغفرت استغفرن یاد رہے کہ یہ نا اور نا میں فرق کیا ہے ان سب مونسو نے بخشش طلب کی ہم نے بخشش طلب کی دونوں الفاظ ہنڈرڈ پرسنٹ سیم ہے صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پہ یہ نون زبرنا ہے اور یہ علف مدہ پڑھنا ہے نون زبر علف نا اسی لیے قواعد تجوید میں حرکت کو اس کی لمبائی سے چھوٹا کرنا یا لمبا کر دینا لہنے جلی میں آتا ہے وہ بڑی غلطی شمار ہوتی ہے چونکہ معنی میں بہت تبدیلی پہ لفظ تو سیم ہے صرف آپ نے اتنا کر رہا ہے نا کو نا کر دینا تو معنی تبدیل ہو وما علینا اللہ علیہ